مزفراباد ملہ اللہ کشمیر سے مالا رشتہ کیا ملہ اللہ وزیراعظم کی پکار فنکاروں کھلاڑیوں اور عوام کا لبیک جاوے شیخ مایہ علی حمایوں سعید حریم فاروق شہزاد روئے اور ساہر علی بگا مزفراباد روانہ گلوکار پاخر کی عوام سے شرکت کی اپیر میں بھی مزفراباد چاہ رہا ہوں اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا دکھتر مانٹنے کے لیے اسرائلی میں شرکت کریں کشمیر بنے گا پاکستان پورا پاکستان یک زبان پشاور میں طلبہ اور اساتذہ سڑکوں پر نکل آئے کشمیریوں سے بھرپور یک جہتی کا اظہار کوئٹہ میں طریق انصاف کا مظاہرہ بننو میں بھی طلبہ کی ریلی کشمیر میں بھارتی بظالم پر اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ پاکستان کی پاک فوج اور پاکستان کے تیرہ کروڑ جوان جان ہتیلی پر رکھ کر موٹی کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں اور جب یہ حملہ ہوگا اس کے بعد کوئی سیز فائر نہیں مانی جائے گی پھر جنگ ہوگی آخری گوری اور خون کے آخری قطرے اور کشمیر کی ازادی تک یہ جنگ ہوگی نیرے ریلوے شیخ رشید کا اعلان کہا ہمارے جوان جان ہتیلی پر رکھ کر جنگ کا انتظار کر رہے ہیں اپوزشن بھی کشمیر کے مسئلے پر حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں مظلوموں کا سب سے بڑا قید خانہ مخبوضہ کشمیر کرکیوں کا چالیسوں روح چھٹے جمعے پر بھی کڑی پابندیاں مساجد پر تالے خوراک اور عدویات کی شدید قلت کاروباری براکس اور تعلیمی ادارے بند طلبہ کا مستقبل داو پر لگ گیا مخبوضہ کشمیر میں مظالم کی کہانی بھارت سرکار کی اپنی زبانیں کشمیر کی صورتحال پر سرکاری رپورٹ بتایا کشمیر میں تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن چاری ہے چالیس روز میں سابق مزرعہ سمید دو سو سیاس صدیان گرفتار چار ہزار سے زائد شہریوں کی پکڑھکڑ کا اعتراف عوام کو عدویات اور خوراک تک رسائی نہیں مخبوضہ کشمیر میں انسانیہ سوز مظالم امریکی سینیٹرز بھی بول اٹھے صدر ٹرم کو خط لگ دیا کہا کشمیر میں انسانی بہران کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں مواصلاتی نظام کے بحالی کے لیے مودی پر زور دیں دو ایٹمی قوتوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے ادامات کریں مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کرنا ادارے کی ساتھ پر سوال یا نشان پاکستانی مندوب ملیح الہودی کا اقوام متحدہ سلامتی کانسل میں خطاب کہا کانسل کی قراردادوں پر عمل نہ ہونے کی قیمت کشمیریوں کو ادا کرنی پڑ رہی ہے کانسل کو انسانی حقوق کی سنگیم خلاف ورزیوں کو رکوانا ہوگا وزیر اعظم انیس ستمبر کو دو روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے وزیر خارجہ مشیر خزانہ مشیر تجارت بھی ہمرا ہوں گے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے دوری کی دعوت دی تھی وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کی تیاریاں معاملے خصوصی برائے او وسی زلفی بخاری امریکہ روانہ انتظامات کو جائزہ لیں گے پاکستانیوں کا احتجاج کب اور کہاں ہوگا زلفی بخاری حتمی شکل دیں گے امریکہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی اور پاہدی رہنماوں سے ملاقات کریں گے آپ کے ذہن میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے آئین کا احترام تھا ہے رہے گا ہم صوبائی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے آپ کی حکومت کو بلا وجہ چھڑ چھاڑ کا کوئی ارادہ نہیں ہے صوبائی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے وزیر قانون کے بیان کو غلط انداف میں پیش کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قومی اسمبلی میں وضاحت کہا بلاول کے سیاسی سفر کی ابھی شروعات ہے سندھو دیش کی بات مناسب نہیں صوبائی خود مختاری پر ضرب لگائی گئی ہے آرٹکل ایک سو انچہ صرف ہدایات تک محدود ہے سینیٹر رزا ربانی کا وفا کی حکومت سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کہا اٹھاروی ترمیم نے صوبوں کو خود مختار بنایا ملکی معاشی بدحالی کی وجہ وفا کی حکومت کی پالیسیاں ہیں پی پیس پارٹی رہنما خرچی شاہ کا وزیر قانون کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کہتے ہیں حکومت کی پالیسیز چور جا چکے ہیں حاجی آگئے ہیں پریزگار آگئے ہیں متقی آگئے ہیں چور اور کرپشن کرنے والے جا چکے متقی اور حاجیوں نے حکومتی نشستیں سنبھالنی ہیں لیگی رہنما خاجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گرج برس کہا تیرہ ماں میں کہا اور کیا تبدیلی آئی کچھ پتہ نہیں حاجہ برادران کے خلاف پیراغون ہاؤسنگ کیس اعتصاب عدالت لاہور میں نیب اور عدالتی اختیار سے متعلق درخواست پر سمات میرے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا نیب کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا حاجہ ساد رفیق کا موقف وریعت کی درخواست بھی دائر کر دی عدالت کی آئندہ سمات پر وقلہ کو بحث مکمل کرنے کی ہدایت اپنا موقف بیان کرنے پر دھرے گئے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا خاجہ ساد رفیق کی اعتصاب عدالت پیشی پر گفتگو کہا موجودہ سپیکر بے بس ہیں انہیں کہہ دیا راکین کو آزاد کرانا چاہیے عوام میں مایوسی بڑھ رہی ہے عمران خان کے پاس صرف چن ماہ ہیں نیجی سکولوں کی منمانیہ عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی عبر پاکنپا میں موسم گرمہ کے چھٹیوں کی فیس وصولی پنجاب میں نیجی سکولوں نے فیسوں میں پانچ کے بجائے آٹھ پیست اضافہ کر دیا والدین سٹ پٹا گئے عدالت انہیں فیصلہ کیا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کی فیس ہی نہیں لیں گے لیکن اب وہ بچوں سے لیتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے وہ بچوں سے لیتے ہیں باقاعدہ انہوں نے تو ایک مافیا بنا لیا ہم کہاں اپنے بچوں کی تعلیم کریں اگر ہم ایک اچھے میاری سکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں دو دو لاکھ فیس ہم نرسلی کے بچے کی پیے کریں سپریم کورٹ نے دو ہزار سترہ کے بعد نیجی سکولوں کی فیس میں اضافے کو قلع دم قرار دے دیا فیسوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری والدین سے لی گئی اضافی فیس آئندہ فیس میں ایجاست کرنے کا حکم کمپلینٹ سیل قائم کرنے کی ہدایت پرائیوٹ سکول جو ہے وہ پانچ فیصد سے زیادہ اپنی فیس جو ہے وہ نہیں بڑھا سکتا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اگر اس سے زیادہ کسی نے فیس بڑھائی تو حکومت جو ہے وہ بڑی سختی سے اس پر ایکشن لے گی افاقی وزیر تعلیم زائد فیصے لینے والے نیجی سکولوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اعلان کر چکے کا کوئی بھی پرائیوٹ سکول پانچ فیصد سے زیادہ فیص نہیں بڑھا سکتا زائد فیصے بڑھانے پر حکومتی مشہنری حرکت میں آئے گی پی ٹی وی پارلمنٹ حملہ کیس پی ٹی آئی رہنوہ علیم خان کے ناقابل زمانت وارم گرفتاری جاری مسلسل عدم پیشی پر ای ٹی سی اسلامباد کا فیصلہ عبدالعلیم خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا حکومت پاکستان کو قرضوں میں کمی کا رجحان پیدا کرنا ہوگا ترجمان آئی ایم ایف کی پریس بریفنگ کا مقامی وسائل بڑھا کر ہی ترقیاتی اور سماجی کاموں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے ٹیکس وصولیاں بڑھانا آئی ایم ایف پروگرام کا اہم انصر ہے آئی ایف کی ٹیم سولہ ستمبر کو پاکستان پہنچے گی نیول چیف سے بھی پاکی وزیر بحری امور علی زیدی کی ملاقات میری ٹائم امور پر تبادلہ خیال وزیر بحری امور کو میری ٹائم سیکٹر کی ترقی سے متعلق آگاہ کیا گیا علی زیدی نے عالمی بحری امن میں پاک بھاریا کے کردار کو سرہا نام نحاد غیرت کے نام پر تین خواتین قتل دیرہ مراد جمالی میں بھائی نے کلہاری کے بار سے بہن کو قتل کر دیا واقعی کا مقدمہ درج رنالہ خرد میں بھی بھائی نے فائرنگ کر کے بہن اور بھاوی کی جان لے لی پنجاب میں دینگی مچھرو کی الگار چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو پچانوے افراد دینگی کا شکار راولپنڈی کے ایک سو بارہ اور اسلام آباد کے سر سٹھ مریش شامل رواسال چودہ سو پچھس افراد دینگی بخار میں یہ مبتلہ ہے نوشہرہ میں اسپتال عملے کی مبینہ غفلت نبی جبانت کا طالب علم جابحق بھرسہ کے احتجاج پر عملہ اسپتال سے بھاگ نکلا مجھتے الہفراد کا ڈی ایم ایس آفیس اور امرجنسی کاؤنٹر کا گھراؤ طبیع امداد تربیتی آفتہ عملے کی نگرانی میں دی گئی اسپتال انتظامیہ کا موقع